فاتحہ رحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لَا جَبْلُهُ مِدْخَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحُسِينَ عُمَاءَهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعَتٌ مَوْجْنَ عَدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وَالِهِ الْتَيِّبِينَ وَالْتَيِّبِينَ اللَّهِ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ مِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 مگر اس کا علمِ قرآن دینا یعنی اس کا معلم ہونا اس کا خالق ہونا اور اس کا مربی ہونا ان تینوں صفات پر اس کی صفتِ رحمانیت غالب ہے آغازِ بیان میں وہ اپنے رحمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے اپنا تعرف کو رحمان ہونے سے کروا رہا ہے اس نے جو کچھ اس کائنات میں اپنی خالقیت اپنی ربوبیت اور اپنی عالمیت کا اظہار کیا ہے وہ رشتہِ رحمانیت کے ساتھ کیا ہے کوئی چیز اس کی کرم اور رحم سے ہٹ کر نہیں ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم پر احسان ہے اس کا کرم ہے ہمارے پر یہ انسان کی کمعلمی اور اجلت پسندی ہے کہ جلدی رائے دیتا ہے منفی رائے کا اظہار کر دیتا ہے اور پھر خود پرشمان ہو کے توبہ کرتا ہے لیکن اگر پہلے سے ہی اپنے یقین میں اضافہ کر لیا جائے اور اس بات کو باور کر لیا جائے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے ہمارے خیر میں ہے ہماری فلا میں ہے پھر اس نے ہماری ہمارے مزاج کی اکاسی بھی کی ہے قرآن مجید میں کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں تم کری ہی جانتے ہو مکروح جانتے ہو ناغوار جانتے ہو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں کتنی ہی چیزیں وہ تمہارے لئے اچھا ہوتا ہے آسان تو ہے پوشایا کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تم انہیں پسند کر رہے ہوتے ہو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائیں وہ ہوا شرف مل لکوں مگر وہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوتا تم اپنے بارے میں اب یہ بچہ یہ جوان جب کسی شاپنگ مال میں جاتا ہے کسی بڑے سٹور میں جاتا ہے تو ہر چیز کا دل کرتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو وہ تو دکان پر سجائے ہی سلیے گیا ہے کہ وہ لے لی جائیں دل تو کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں لے لی جائیں مگر کیا ہر چیز لینا ہماری مسلحت میں ہے اس سے بالتر بات کیا ہمارے لئے ممکن بھی ہے ہمارے وسائل اگر محدود نہ ہو تو ہمارا استعمال تو محدود ہے سلوات پنہ درہ محمد وعالقہ اسراف زیان فضول خرشی وہ تو ہمارا محدود ہے ہم ہر چیز کے استعمال برکت تو نہیں سکتے ایک وقت میں بہت ساری متضاد چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم نے متضاد چیزوں کو برتنا شروع کیا تو شاید ایک آت دو دن سے زیادہ کے مہمان نہ رہے تو عزیزو انسان اپنے معاملات کو چھوڑ دے اپنے رب کے اوپر خاص طور پر جہاں اس نے اپنی ہدایت تکوینی اور ولایت تکوینی کا قلمدان استعمال کیا ہے جہاں جہاں اس نے ہمارے بارے میں تقدیر اور مقدرات کو قرار دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اس کے حوالے کر دیں کل کی مجلس میں بات ہی ہوئی کہ وہ مالک ہے وہ قادر بھی ہے اور اس نے اپنے مالک اور قادر ہونے کا جو ثبوت دیا ہے اچھا اس کا بھی کرم ہے کہ ہمیں ثبوت بھی دے رہا ہے وہ اگر ہمیں ثبوت فرہم نہ کرے وہ اگر ہمیں دلیلیں نہ دے تو وہ خالق ہے مالک ہے لیکن وہ ہماری تربیت بھی کر رہا ہے کہ تم بھی جب میں میں ہو کر دلیل دیتا ہو تم اپنی باتوں پہ دلیل کیوں نہیں رکھتے ہو تمہیں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرنی چاہیے تمہیں کوئی بات استدلال سے ہٹ کر نہیں کرنی چاہیے ہمارا فرما رہے ہیں لہٰذا وہ ذات کردگار اپنے مالک اور اپنے قادر ہونے کا جو ثبوت فرہم کر رہا ہے وہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں تبارک اللہ دی بیدہ الملک جی میں جس آیت کو انہوں نے عشرہ قرار دیا تھا میں اسی پر ہوں تبارک اللہ دی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے یہاں بات مکمل ہو گئی تھی مالک ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں فلاں زبان بولنے والا بنایا ہے فلاں خاندان میں بنایا ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمیں رزق دے رہا ہے وہ ہمیں حیات دے رہا ہے وہ ہی ہماری زندگیوں کا بنانے اور سمارنے والا ہے مگر ساتھ میں اس نے کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قدی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شہ پر قدرت بھی رکھتا ہے یعنی حاکم ہونا اور ہے اور با اختیار ہونا اور بات ہے ہر حاکم با اختیار نہیں ہے مالک حقیقی اور حاکم حقیقی اللہ کی ذات ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے مالک الملک وہ ملک کا مالک ہے کونسا ملک پاکستان یہ ملک نہیں ہے جہاں پر ملک جہاں پر حکم چلے یعنی کہیں حکم چلے اور کہیں نہ چلے تو پھر وہ ملک کا عنوان تو نہیں ہوگا یہاں حکم چل رہا ہے پڑوسی ملک میں نہیں چل رہا دائیں والے ملک میں نہیں چل رہا بائیں والے ملک میں نہیں چل رہا تو پھر ملک نہیں ہوا نا وہ ملک ہونا ہی وہ چاہیے جہاں مالک کا حکم چلے لہذا للہ للہ المشرق والمغرب مالک حقیقی وہ ہے کہ جو بورڈروں کا محتاج مالک نہیں ہے چناختی کارٹ پاسپورٹ اور ویزے کی بنیاد پر کسی کو حاکم یہاں پر نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ وہ مالک وہ ہے جس کے لیے مشرق ہیں مغرب ہیں یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں ہم تمہارا ذہن کیوں کہ سمتوں سے سمجھتا ہے اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے ہماری ذہنی تربیت کر رہا ہے یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے مشرق اور مغرب کہہ دئیے ورنہ مشرق اور مغرب بھی بحرال حدیں ہیں بحرال حدیں ہیں مشرق اور مغرب بحرال حدیں ہیں مغارب مشارق ہر لمحے سورج کا بڑھنا اترنا مغرب اور مشرق بنا رہا ہے ایسا ہی ہے ہر لمحے میں مشرق بن رہے ہیں ہر لمحے میں مغرب بن رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ کوئی لمحہ نہیں ہے کہ جو اس سے خالی ہو یہ مشرق اور مغرب سے مراد یہ یہ جغرافیہ کا علم نہیں ہے بلکہ مشرق اور مغرب سے مراد مملکت کی وسط ہے اس کی مملکت کی جو وسط ہے وہ اتنی ہے کہ ہر لمحے کوئی لمحہ نہیں ہے جو اس کی مملکت سے خالی ہو جو اس کی مالکیت سے خالی ہو عزیز آنے کرامی کوئی لمحہ نہیں ہے جب اس کا سجدہ نہ ہو رہا ہو اس لیے کہ یہاں مشرق بنتا ہے یہاں مغرب بنتا ہے وہاں فجر ہوتی ہے یہاں مغرب ہوتی ہے اور قربان جائیں سرکارے دو جہاں پر جب تک نبی اور آل نبی پہ سلوات نہیں پڑھی جائے گی اللہ کا سجدہ قبول نہیں ہوتا اللہ اکمہ سلوات پڑھیں گے محمد و آل ایک اور سلوات نبی پہ اور فرما رہے ہیں آپ حضرت کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اللہ کا سجدہ اور نبی اور آل نبی پہ درود مسلسل ان پر درود و سلام ہو رہا ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل مسلسل ان کے اوپر ان کی تعریف ان کا ذکر ہو رہا ہے ایسے یہ تو وہ مالک تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شہن قدیر وہ مالک قادر بھی ہے صرف مالک نہیں ہے قادر بھی ہے قادر ہے وہ البتہ جب اس کے قادر ہونے کی بات آئے گی تو مغدور کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا قدرت پروردگار مغدور کو دیکھ کر چلتی ہے اس لیے اللہ نے کائنات تو کن فیقون میں بنائی مگر زمین اور آسمان ستت آئیام چھ دنوں میں بنائے وہ چاہتا تو جیسے سب کچھ اس نے ایک لمحے میں بنا دیا ایسے زمین اور آسمان بھی وہ ایک لمحے میں بنا دیتا اس لیے ایک لمحے میں اس نے نہیں بنائے کہ یہ قادر کے ہاں کمزوری نہیں تھی مغدور میں ایک دم بننے کی اہلیت نہیں ہے بڑی نایت آپ کی توجہت کا شکر گزار ہوں مغدور میں بھی اہلیت ہونا چاہیے تب اس کی قادریت چلے گی عزیزان اگرامی اللہ قادر ہے اور جیسے وہ قادر مطلق ہے اور وہ کہہ رہا ہے مالک الملک توت الملک منتشاہ وہ مالک ملک ہے جسے چاہے ملک اتا کرتے تو کم سے کم اتنا خیال تو اس نے دے دیا نا قرآن پڑھنے والوں کو کہ وہ ملک کسی کو دے سکتا ہے یعنی اس نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ وہ جسے چاہے ملک دے دے اب میں تو زبردستی نہیں منوانا چاہتا تم ثابت کرو کہ کون ہے جس نے مغرب سے سورج کو پلٹایا ہو کون ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہو کون ہے جو چاند کو ہشارہ کرے تو وہ دو چکڑوں میں تبدیل ہو جائے کون ہے جو ہاتھوں کے دھوون کو ارادہ کرے تو وہ قطرات نہیں جوائحرات من جائیں سالبات پڑھے ہیں محمد و آل محمد وہ جو اپنی قدرت کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں پروردگار عالم نے ایک شخص نے پروردگار عالم نے انہیں ملک اتا کیا ہے اللہ نے انہیں اللہ نے انہیں قادریت اتا کی ہے اسالت و بزات قادر مطلق اللہ مگر اللہ جس کے باز ہوا میں قوت اتا فرمائے تو پھر آپ دیکھیں گے جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا وہ دو انگلیوں سے باب خیبر اکھارتا یہ کہاں سے صلاحیت آ گئی بھئی آپ تو اتنی غذا بھی نہیں کھاتے کہ جو طاقتیں آ جائیں جو صاحب بڑی کوششیں کرتے ہیں یہ جو پہلوان لوگ ہوتے ہیں یہ جو کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں یہ جو ورزش کرنے والی لوگ ہوتے ہیں یہ وہ بڑی مضبوط چیزیں کھاتے ہیں کہ کسی طرح بازوں میں دم آ جائے بدن میں توانائی آ جائے یہ تو جو کی روٹی کھاتے ہیں ایک دن تیسری گرہ کھول رہے تھے مولا اپنے رومال کی جس میں روٹیاں بن دیئے تھی ایک گرہ کھولی علی نے پھر دوسری گرہ کھولی علی نے پھر تیسری گرہ کھولی اور تیسری گرہ کھولنے میں میرے مولا کو اپنے انگوشت مبارک اور ناخون مبارک کا استعمال کرنا پڑا تھا تو ایک چاہنے والا ماں خریب بیٹھا تھا کہنے لگا یا علی ان دو روٹیوں پر اتنی گہری گرہیں اتنی زیادہ گرہیں کیوں لگائی ہیں فرمان لگے یہ حسنین لگا دیتے ہیں معاف کی جگہ فرماتے ہیں یہ میں نے یوں لگائی ہے کہ حسنین اس پر گھی لگا دیتے ہیں کہ میری روٹی روغنی ہو جائے میں زیادہ باندھ کے رکھتا ہوں کہ اسے روغنی نہ بنا دے حسنین میرے بچے اس پر روغن لگا دیتے ہیں میرے بچے اس پر گھی لگا دیتے ہیں کہ یہ نرم ہو جائے میں تو سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں اور جوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں وہ علی بن ابی طالب جو بدن کو تکلیف دینے والا لیواز پہن رہے ہیں جن کے بیٹے کا دسترخان امام حسن کا دسترخان مدینہ میں مشہور تھا کوئی مسافر مدینہ میں داخل ہو اور وہ امام حسن کی روٹی نہ کھائے یہ نہیں ہوتا تھا اسی دور میں امام علی مولا علی سوکھی روٹیا کھا رہے ہیں بہت سارے واقعات ہیں اللہ اکبر اب آ کے اندر اتنے بند لگ چکے تھے کہ درزی کے پاس لے گئے کہنے لگے یہ ایک جگہ سے پھٹ گئی ہے اس کے اندر ایک اور بند لگا دو اس نے کچھ دیر تک تو دیکھا کہا کہ علی اب اس میں پیون نہیں لگے گا کئی جگہ سے اس میں پیون لگیا ہے اب مزید رفو نہیں ہوگا یہ تو حضرت نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا میں نے اسے نہیں چھوڑا یہ مجھے چھوڑ رہی ہے یہ یہی باتیں اس وجہ سے نہیں تھی کہ ماذا اللہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس سلوات پڑھے تھا محمد و عالم ان کے پاس دولت نہیں تھی ان کے پاس ماذا اللہ نہیں ان کے بچوں کا دسترخان لگا با ہوتا تھا دنیا ان کے دروازے سے کھا رہی ہوتی تھی وہ کتنا مشہور واقعہ ہے آپ کا سنا ہوا کہ جسے مولا نے بتایا نا ایسے چلے جاؤ وہاں تم ایک دروازہ کھلا وہاں نظر آئے گا دس لوگ نکل رہے ہوں گے بیس لوگ جا رہے ہوں گے جس گھر میں آنا جانا تمہیں نظر آ رہا ہوگا وہاں اندر جاؤ گے تو ایک دسترخان بیچھا وہاں کھانا کھا لو اور اس نے دیکھا کہ یہ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں جا کے وہاں کھا لو تو وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا ایک لقمہ دسترخان کی نیچے ایک روٹی کا ٹکڑا جمع کرتا رہتا تھا امام حسن کا وہاں سے گزر ہوا امام نے فرمایا بھائی تم اچھی طرح کھالو پھر تمہیں باندھ کے بھی دے دیں گے تم کسی کے لئے روٹیاں لے جانا چاہ رہے ہو ہم تمہیں بندوا کے دے دیں گے فرمایا کہ نہیں مجھے جس نے دسترخان کا پتہ بتایا ہے اس کی روٹیاں سوکھی تھی میں ان کے لئے لے جانا چاہتا ہوں فرمایا میرے بابا علی ہیں میرا سوال ہے اپنے محترم سننے والوں سے یہ کونسا دور تھا یہ دور وہ ہے جو میرے مولا کی خلافت کا دور ہے علی بن ابی طالب کا خلافت سے پہلے خلافت کے بعد اور آئیمہ کا اپنی زندگیوں میں جو انداز زندگی ہے وہ کچھ اس سے ہٹ کر بھی ہے مگر جب آپ کے پاس قومی ذمہ داریاں آ جائیں جب آپ کے پاس قومی فریضیں آ جائیں جب آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر آپ کے طریقے کچھ اور ہونے چاہیے یہ پیغام ہے صاحبان اقتدار کو صاحبان اقتیار کو اپنی زندگیوں کو اب مولا مولا البتہ علی علی ہیں یہ ہم بحرال کچھ اس زندگی سے نور تو لیں گے لینا چاہیے لینا ہے مگر وہ زندگی علی کی ہے لینا چاہیے محمد علی محمد بلندتر کلوان لینا چاہیے sweetheart اپنے مالک اور اپنے قادر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک اور قادر ہونے کا ثبوت جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے وہ مالک اور قادر ہونے کا دلیل دلیل یہ ہے اس کے مالک اور قادر ہونے کی کہ وہ موت اور حیات کا خالق ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو کرونوں عربوں کھروں روپیہ خرچ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے اپنی اولاد نہیں لا سکتے تم ساری دنیا اپنی خرچ کر سکتے ہو اپنے عزیز کو مرنے سے نہیں بچا سکتے مولانا ہم وہاں لے گئے وہاں لے گئے اتنا خرچہ کیا آپ نے فلاں چیز بیج ڈالی ہم نے سب کچھ ختم کر دیا اپنا کہ کسی طرح میرا عزیز بچ جائے وہ کہہ رہا ہے خالق موت اور حیات میں ہوں میں ہوں میرے ہاتھ میں یہ وہ دو جگہیں ہیں کہ جہاں بڑے بڑے گردن کلف لوگوں کے کلف نکلتے ہیں اور فرما رہے ہیں ٹیڑی گردن سیدھی ہونے لگتی ہیں کیوں اس لئے کہ خلق الموت والحیات اچھا اگر آپ کی ذوق سماعت مجھے کیونکہ الحمدللہ یہاں تسلی ہوتی ہے بہت سارے ہر جگہ الحمدللہ بہت اچھی سماعت ہیں سب اچھا سن رہیں مگر محرال آپ کا شکر گزاروں کہ آپ کی سماعت میرے ساتھ ہے خلق الحیات والموت یا خلق الموت والحیات ہماری تو پہلے زندگی ہے پھر موت آئی موت آتی ہے ہمارا فلان عزیز پہلے ہمارے ساتھ چالیس سال تک رہا پھر اسے موت آئی اللہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے موت کو بنایا ہے پھر حیات کو بنایا ہے یا اللہ ہم تو مشاہدے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے حیات ہے پھر موت ہے لیکن یہاں تیرے بیان میں پہلے موت ہے پھر حیات میں نے اپنے ان کم سن ساتھیوں کے لئے ایک مثال عرض کر رہا ہوں آپ کو جلسہ کرتے ہیں کوئی میلات کرتے ہیں کوئی مجلس بڑی کہ صبح سے دوپہر تک چلے چار چھے خطیب بڑا انتظام بڑا احتمام میلات کا مجلس کا تو آپ اس کا اشتہار دیتے ہیں آپ اس کو مشتہر کرتے ہیں تو جو آپ کے ہاں سب سے آخر میں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں کیسا یہ یا نہیں جو آپ کے مہمانوں میں سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے اس کا نام آپ پہلے لکھتے ہیں اب اگر اس ترتیب پہ مطابق سامین آ جائیں اور پھر اولہ جنے لگیں بانی سے آپ نے پہلے ان کا نام لکھا تھا تو انہیں پڑھوایا کیوں نہیں آپ نے سب سے اوچھا نام تو فلاں کا لکھا تھا اور ہم انتظار کر رہے ہیں دو گھنٹے سے چھ گھنٹے سے آپ انہیں پڑھوا نہیں رہے ہیں تو وہ کہیں گے نا لوگ کہ بھئی آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا جو معتبر ہوتا ہے جو محترم ہوتا ہے جو زیادہ اہم ہوتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے ترتیب میں آتا بعد میں ایک مرحلہ اور لے لیں ہمارے نبی سب سے پہلے بنے ہیں نا سب سے آخر میں کیوں آئیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد سب سے پہلے ہمارے نبی بنے ہیں آئے سب سے آخر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ نے نبی بنائے ہمارے نبی سب سے اولو ما خلق اللہ نوری کچھ نہیں تھا میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کچھ نہیں تھا پرورتگارِ عالم نے سب سے پہلا وجود جو خلق کیا ہے وہ نبی کا کیا ہے اور فلسفی تو بہت آئے